اس آگڈار کے پاکستان میں واپس آ جانے کے بعد اکنومک سرکلز کے اندر ایک نئی بحث جنب لے چکی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ کیسے تیع ہوتا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر ایکسچینج ریٹ کے اوپر پاکستان کے کیس میں امپیکٹ کرتے ہیں بنیادی طور پہ جو فیکٹر ہیں جو کہ ایکسچینج ریٹ کو انفرینس کر سکتے ہیں وہ چھے ہوتے ہیں ان چھے فیکٹرز کی وجہ سے کسی بھی ملک کے اندر کرنسی کی جو قدر ہے وہ اپریشیٹ ہوتی ہے یا ڈیپریشیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ریٹ آف انفلیشن کیا ہے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کیا ہے کرنڈ میں وہ ڈیفیسٹ کے اندر ہے یہ کرنڈ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر ہے پبلک ڈیٹ کی کیا صورتحال ہے ملک کا بیلنس آف پیمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں اور آخر میں مایکرو لیول اور مایکرو لیول ایکنومک انڈیکیٹرز کے حوالے سے ملک کی ایکنومک پرفارمنس کیسی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام فیکٹرز کو تھوڑی سی تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا فیکٹر جو امپیکٹ کرتا ہے ایکسچینج ریٹ کے اوپر وہ ریٹ آف انفلیشن ہے انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے اب مہنگائی کو ناپنے کے لیے پاکستان میں تقریباً تین ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے انفلیشن کو استعمال کیا جاتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کو استعمال کیا جاتا ہے انفلیشن کی بنیادی ڈیفینیشن کو ہم مہنگائی سے ایکویٹ کرتے ہیں لیکن ٹیکنکلی سپیکنگ انفلیشن سے مراد وہ والی مہنگائی ہے جو کہ آپ کی کرنسی کے اندر جو قدر میں کمی واقع ہوگی اس کی وجہ سے جو مہنگائی آئے گی اس کو انفلیشن کہا جائے گا کہ پاکستانی روپے میں جو بائنگ پاور ہے وہ چونکہ کم ہو گئی ہے ایک چیز جو سو روپے کی ملتی تھی اب روپے کی بائنگ پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ ڈیٹس ہو کی مل رہی ہے تو اس وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے تو اس انفلیشن کو جو مانٹری فیکٹرز کی وجہ سے آتی ہے اس کا بھی ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑتا ہے ڈالر کے ریٹ کے اوپر ایکسینج ریٹ کے اوپر کیونکہ اگر بلک کے اندر مسلسل مہنگائی بڑھتی جائے گی تو ایک کریئیٹس کو ریلیشن ویدھا ڈالر ایکسینج ریٹ کیونکہ آپ کے روپے کی جو قدر ہے وہ مسلسل کام ہوتی جا رہی ہے تو اگر روپے کی ب ڈالر بائی ہی کرنا ہے نا باہر سے تو کورسپانڈنگلی روپےہ ڈالر کے مقابلے میں ویگ ہوتا جائے گا جیسے جیسے ملک کے اندر انفلیشن زیادہ ہوتی جائے گی دوسرا فیکٹر ہے انٹرسٹ ریٹ کا انٹرسٹ ریٹ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو پرویجن آف دا کیپیٹل ہے وہ کس ریٹ کے اوپر اویلیبل ہے اگر میں نے آپ نے کسی بزنس نے کسی کمپنی نے کسی گروپ نے بینکوں سے پیسہ لینا ہے تو وہ کس ری کرنے کے لیے سٹیٹ بینک ایک مانٹری پالیسی جاری کرتا ہے جس کے اندر پالیسی ریٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے اور کمرشل بینک اس پالیسی ریٹ کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کرتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ کی شکل میں وہ ملک میں نافذل عمل کر دیا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پرویجن آف دا کیپیٹل جو لوکل کرنسی کے اندر وہ سستی ہوگی اس ملک کے اندر ڈالر بھی سستہ ہوگا پی ایم ایل این کے پچھلے دور کہ اگر نمبرز آپ کو یاد ہوں تو انٹرسٹ ریٹ کو بہت نیچے رکھا گیا تھا انٹرسٹ ریٹ نیچے تھا ڈالر کا ریٹ بھی نیچے تھا اب جیسے جیسے ہم نے اوپن اپ کیا انٹرسٹ ریٹ کو اوپر لے کے گئے تو کاؤنٹر دا انفلیشن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا تو ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی بڑھنا ش شروع ہو گیا تو بیسکلی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شے بنتا ہے انٹرسٹ ریٹ میں اور ایکسچینج ریٹ میں جس ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا اس ملک میں ایکسچینج ریٹ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جو لوکل کرنسی ہے پاکستان کی کیس میں پاکستانی روپیہ وہ اپنی قدر کھونا شروع کر دے گی اب زمینی طور پر یہاں ایک فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کی اگر اتنی بڑی ایڈورس ا ہے تو سٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہی کیوں ہے دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی جو بنیادی موٹیویشن ہوتی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ ملک کے اندر چونکہ پرویجن آف دا کیپیٹل ایٹ انٹرسٹ ریٹ وہ لوگ ہے تو لوگ زیادہ پیسہ حاصل کر سک رہی ہیں کارپوریشن زیادہ پیسہ حاصل کر سک رہی ہیں اور ملک کے اندر جو منی سپلائی ہے وہ زیاد زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے اور گوٹس اور سرویسز کم ہیں تو اس بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے جو کے بعد میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی امپیکٹ کرتا ہے اگلا اور بڑا ہی آویس فیکٹر کیا ہے کہ ملک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر آنے والے ڈالرز کی تعداد کم ہے اور ملک سے جانے والے تعداد زیادہ ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو پرنسپل ہے وہ اپریٹ کرے گا کہ اگر آپ ملک کے اندر ڈالر آ کم رہے ہیں اور جا زیادہ رہے ہیں تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے بھی ایکسچینج ریٹ میں آپ کی لوکل کرنسی کی جو قدر ہوگی وہ کم ہوگی اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایٹسیلف ایک بہت ہی بڑا کانسیپٹ ہے بہت ہی بڑا فیلڈ ہے جس کو سمجھنے کے لیے شاید اس دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں تمہیں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں میں نے ملٹیپل ویڈیوز بنا رکھی اور ایک پلی لسٹ بھی ہے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پلی لسٹ کو ریفر ضرور کر لیجئے گا اس کے بعد اگلا جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ کے اوپر اور ڈالر کے ریٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے وہ پبلک ڈیٹ ہے پبلک ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے کتنا کرزہ لے رکھا ہے اب جو کرزہ لیا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کرزہ ہوتا ہے جو لوکل فنینشل انسٹویشن سے لیا ہوتا ہے جس کی دی نومینیشن پاکستانی روپے کے اندر ہوتی ہے اور دوسرا کرزہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل انسٹویشن سے لے رکھا ہوتا ہے جیسے آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا کسی دو ملک سے لیا ہوگا چائن یا رب سے لیا ہوگا تو جتنا جتنا کرزہ بڑے گا خاص طور پر ایکسٹرنل ڈیٹ جو کہ ہم نے ڈالر میں لیا ہوا ہے اتنا ہی ڈالر کی اوپر پریشر پڑے گا اب یہ تھوڑا سا اوپریٹ کرتا ہے ان کانٹرڈکشن وید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہاں پہ میں نے کہا تھا ڈیمانڈ سپلائی کے اصول کی وجہ سے کرنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ایکسچینج ڈیٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے یہاں پہ بھی تو ڈالر آ رہ ہیں چاہے کرزے کی شکل میں آ رہے ہیں لیکن جو پبلک ڈیٹ ہوتا ہے it is not inflow in a sense کہ یہ تو ایک لائکبیلٹی کو بنا رہا ہوتا ہے ملک کے لیے کیونکہ نیچر آف دا جو انفلو ہے وہ کوئی پوزیٹیو نہیں ہے وہ آپ نے ایکسپورٹ سے پیسہ نہیں کمائے ہوا جو ڈالر پاکستان میں آئے گا کرزے کی شکل میں یا ریمیٹنس کی شکل میں تو جو ریمیٹنس کی شکل میں آئے گا پیسہ ڈالر کی شکل میں یا آپ ایکسپورٹ سے کمائیں گے اس کا تو پو پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا ایکسینج ریٹ کے اوپر لیکن جو پبلک ڈیٹ کی شکل میں آپ ڈالر پاکستان کے اندر مگوائیں گے اس کا امپیکٹ نیگٹیو پڑے گا اور آپ کی جو لوکل کرنسی ہوگی وہ ڈیپریشیٹ کرنا شروع کر دے گی اگینسٹ ڈالر اور بیلنس آف پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹریڈ بیلنس اس کو کھا جاتا ہے یہ ٹرم آف ٹریڈ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹرم آف ٹریڈ کہہ دیں یا بیلنس آف پ ڈالر کو اور ریمٹنس والے ڈالر کو کہ پاکستان نے ایکچولی ٹریڈ کر کے چیزیں اور سروسز بیج کے کتنے ڈالر کمائے اور چیزیں گوڈز اور سروسز خرید کے کتنے ڈالر پے کرنے ہیں اس کا جو بیلنس ہوگا پاکستان کا ہمیشہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم زیادہ چیزیں منگواتے ہیں اور کم چیزیں باہر بیجتے ہیں چیزیں اور سروسز دونوں ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ کام ہیں اور امپورٹس وہ زیادہ ہیں اس وجہ سے ہمار ہمارا بیلنس اف پیمیٹ ہمیشہ مائنس میں رہتا ہے گفیسٹ میں رہتا ہے تو اگر آپ کا بیلنس اف پیمیٹ سرپلس میں ہوگا تو یہ ایکچینج ریٹ کے لیے پوزیٹیو سائن ہوگا جو کہ پاکستان کا شاز و نادری ہوتا ہے ہمیشہ ہمارا بیلنس اف پیمیٹ ڈیفیسٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے ڈیفیسٹ میں ہونے کی وجہ سے بھی ایکچینج ریٹ کے اوپر ایک برا امپیکٹ پڑھ سکتا ہے اور آخری جو فیکٹر ہے جو کہ ایکچ بوٹھ ایٹ مائکرو لیول اینڈ میکرو لیول کہ مہنگائی کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کیا ہے انیمپلائیمٹ کا کیا ریٹ ہے پاورٹی کا کیا ریٹ ہے لائن آرڈر کیا ہے سیچویشن ہے اور لانگ ٹرم میں اکنومک سٹیبیلٹی ہے یا نہیں ہے اب یہ اگین مائکرو اور میکرو لیول اکنومک سٹیبیلٹی کے اوپر بھی پہلے میں نے چند ویڈیوز بنا رکھی ہیں اب ان کو ریفر کر سکتے ہیں تو یہ وہ بنیادی طور پر وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے جو ایک اثر انداز ہوتے ہیں اب اس میں آپ اگر کوئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ سٹیٹمنٹس دینا چاہیں کسی کو ملائن کرنا چاہیں تو وہ آپ کا اپنا ایک ڈسیجن ہوگا آپ کا اپنا ایک روجہان ہوگا لیکن اگر آپ اس کے فیکٹس سمجھنا چاہتے ہیں آپ اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ڈالر کے ریٹ کو ڈیٹرمن کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں اب اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس دسکشن میں رہ گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سینٹرل بینک یعنی کہ سٹیٹ بینک مانٹری پالیسی کے ذمہ دار ہے تو مانٹری پالیسی کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے